میرے آقا کو دیکھو گے چمک نہ بھول جاؤ گے معترم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللذی اصراب عبده لیلا من المسجد الحرام من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى صل اللہ علیہ وآلہ وسلم صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلات و سلام علیکہ یا حبیب اللہ صلات و سلام علیکہ یا نبی اللہ محترم ناظرین آپ شفا شریف کے حوالے سے نبی اکرم صل اللہ علیہ وسلم کے فضائل و کمالات سماعت کر رہے ہیں کل آپ نے نبی رحمت صل اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت للعالمینی سماعت فرمایا جس میں قرآن کریم کی آیتوں سے ثابت کیا گیا کہ آپ ساری مخلوق کے لئے رحمت ہیں آپ کی حیات بھی رحمت ہے اور آپ کا وصال بھی رحمت ہے سب سے پہلے آج ہم نبی اکرم صل اللہ علیہ وسلم کے فضائل و کمالات کے ان عنوانات کو ذکر کریں گے جسے حضرت قاضی آیاز رحمت اللہ علیہ نے آیات قرآنیہ سے اخص کر کے شفا شریف میں بیان فرمایا ہے حضرت قاضی آیاز رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ کے فضائل و کمالات کے بعض انوانات اس طرح ہیں وصف نبوت رسالت محبوبیت استفاہ اسرہ رویت باری شفاعت آسیاں وسیلہ درجات رفیع مقام محمود براغ میراج جسمانی ساری کائنات کی طرف بیست امامتِ انبیاء انبیاءِ کرام اور ان کی امتوں پر گواہ ہونا لوا الحمد اتمامِ نعمت اگلی اور پشلی امتوں کی مغفرت کا باعث شرحِ صدر عطیعِ کوسر شفاعتِ کبرا تائیدِ ملائکہ اللہ اور ملائکہ کا صلاحات بھیجنا امتِ محمدیہ سے سابقہ امتوں کے عذاب کو ہٹانے والے آپ کے نام کی قسم آپ کے شہرِ مبارک کی قسم جمادات کا آپ سے کلام کرنا شقِ قمر سورج کو واپس کرنا لوگوں کے مکرو فریب اور ان کی عیزہ رسانیوں سے محفوظ و معمون ہونا وغیرہ اس طرح کے آپ کے فضائل و کمالات کے انوانات بے شمار ہیں جن کا احاطہ ناممکن ہے ناظرین آپ کے مذکورہ فضائل و کمالات میں سے ایک امتیازی فضیلت و خصوصیت واقعہ میراج و عسرہ ہے جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں اشارت فرمایا سبحان اللذی اسرہ بی عبدہی لائلم من المسجد الحرام للمسجد الاقصا پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو رات کے تھوڑے وقت میں مسجد حرام سے مسجد اقصا تک ناظرین اس آیت کریمہ میں خضور فخر موجودات سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عظیم الشان موجزہ کو بیان کیا گیا ہے اس آیت کریمہ کا پس منظر کیا ہے کس پس منظر میں یہ واقعہ پیش آیا تو ناظرین میں آپ کو بتا دوں جس روز صفا کی چوٹی پر کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے اور برگزیدہ رسول نے اہل مکہ کو دعوت توحید دی تھی اسی روز سے عدعوت و عنات کے شولے بھڑکنے لگے تھے ہر طرف سے مسائب و علام کا سیلاب امٹ کر آ گیا تھا رنج و غم کا اندھیرہ دن بدن گہرہ ہوتا چلا جا رہا تھا لیکن اس تارکی میں حضرت ابو طالب اور ام المومنین حضرت خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وجود مسعود ہر نازک مرحلہ پر تسکین و تمانیت کا سبب بنا کرتا تھا بے ست نبوی کے دسویں سال آپ کے شفیق و محربان چچا حضرت ابو طالب کی وفات ہو گئی اس جان کا صدمہ کا زخم ابھی مندمل نہ ہونے پایا تھا کہ آپ کی مونس و حمدم دانشور اور عالی حوصلہ رفیق حیات حضرت خدیجت القبرہ بھی داغ مفارقت دے گئی کفار مکہ کو اب ان کی انسانیہ سوز کارستانیوں سے روکنے والا کوئی نہیں تھا ان کی صفاکانہ روش پر ملامت کرنے والا کوئی نہیں تھا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی عیزہ رسانیہ ناقابل برداشت حد تک بڑھ گئی جب آپ نے اہل مکہ کے ان مظالم کو دیکھا اور ہر طرح سے مایوس ہو گئے تو آپ طائف تشریف لے گئے کہ شاید وہاں کے لوگ اس دعوت توحید کو قبول کرنے کے لئے آمادہ ہو جائیں لیکن وہاں جو ظالمانہ اور بہی مانہ برتاؤ کیا گیا اس نے سابقہ زخموں پر نمک پاشی کا کام کیا ان حالات میں جب ہر طرف مایوسی کا اندھیرہ پھیل چکا تھا ظاہری سہارے ٹوٹ چکے تھے تو رحمتِ الٰہی نے اپنی عظمت و کبریائی کی آیاتِ بیانات کا مشاہدہ کرانے کے لئے اپنے محبوب کو عالمِ بالا کی سیر و سیاحت کے لئے بلایا اور اپنے انوار و برکات اور تجلیات کا مشاہدہ کرا کر ہم کلامی کے شرف سے مشرف فرما کر کے اپنے قربِ خاص میں بلا کر حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ ربِ کریم نے تمام مقامات کی سیر کرائی جنت دکھائے دوزق دکھائے یہ سب صرف اس لئے اللہ نے احتمام فرمایا تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ربِ کریم کی تائد و نصرت پر حق الیقین ہو جائے اور حالات کی ظاہری ناسازگاری خاطرِ عاطر کو کسی طرح مسترب و پریشان نہ کرے غور کیا جائے تو اس سفرِ عسرہ کے لئے اس سے موضوع ترین اور کوئی وقت نہیں ہو سکتا تھا کہ جس وقت میں اللہ تبارک تعالیٰ اپنے محبوب کی دلجوئی فرمائی انہیں تسلی دیا ان کی حوصلہ افضائی کی میں آج کے فہموں کوتاہ نظروں سے کہنا چاہتا ہوں کہے تم میرے آقا کی ذات میں کیا نقص نکال ہوگے میرے آقا کی ذات پر کیا تانے کسوگے میرے آقا کی شان تو وہ شان ہے کہ اگر آقا رنجیدہ ہو جائیں خزن و ملال میں مبتلا ہو جائیں تو اس کا رب اپنے قرب خاص میں بلا کر میرے آقا کو تسلی دے ان کے اتمنان و سکون کا سامان مہیا کرائے تمہاری کوتاہ نظریں میرے آقا کی کمالات اور ان کے علوے شان کو نہیں پہچان سکتی ناظرین یہ جو واقع میراج پیش آیا آپ کے اس واقع میراج کی حوالے سے بعض لوگوں کا خیال ہے کہ آپ کی میراج میراج جسمانی نہیں بلکہ میراج منامی ہے اور انہوں نے قرآن کی اس آیت کریمہ ماجعلن رؤی اللہ ارائنا کا اللہ فتنة للناس سے استدلال کیا ہے اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ اس طرح کی دلیلیں کچھ لوگوں نے آپ کے میراج جسمانی سے انکار کرتے ہوئے دی ہے لیکن جمہور کی طرف سے جواباً عرض ہے کہ اکثر مفسرین کی یہ رائے ہے کہ اس آیت کا تعلق واقع میراج سے ہے ہی نہیں بلکہ کسی دوسرے خواب کا ذکر ہے اگر بالفرض واقع میراج ہی ہو تو پھر آپ کو بتا دوں کہ اس آیت میں لفظ رویہ سے خواب مراد نہیں ہے بلکہ عالم بیداری میں آنکھوں سے دیکھنا مراد ہے جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے بیان فرمایا کہ یہ آنکھ سے دیکھنا ہے جسے نبی اکرم صلی اللہ عنہ کو دکھایا گیا حضرت علامہ ابن عربی اندلسی نے احکام القرآن میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا یہ قول بھی نقل فرمایا ہے کہ اگر میراج عالم خواب کا واقعہ ہوتا تو کوئی اس سے فتنہ میں مبتلا نہیں ہوتا اور کوئی اس کا انکار نہ کرتا کیونکہ اگر کوئی شخص خواب میں اپنے آپ کو دیکھے کہ وہ آسمان کو چیرتا ہوا اوپر جا رہا ہے اور اللہ تعالی نے اس سے گفتگو فرمائی اس طرح کا کوئی خواب دیکھتا ہے تو ایسے خواب کو کبھی خلاف عقل قرار دے کر اس کا انکار نہیں کیا جاتا ہے لیکن حقیقت گواہ ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میراج سے تشریف لائے آپ نے لوگوں کے سامنے اپنے واقع میراج کو بیان فرمایا تو کفار تو کفار بعض اہل اسلام بھی اس واقع میراج کی تعویلیں کرنے لگے تو یہ ساری چیزیں یہ سارے واقعات اس بات کی دلیل ہیں کہ واقع میراج یہ میراج منامی نہیں ہیں بلکہ میراج جسمانی ہیں ناظرین اہل سنت والجماعت کا یہ متفق عقیدہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ سلم کی میراج مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک نص قطعی سے ثابت ہے جیسا کہ میں نے جو سب سے پہلی آیت کلاوت کی اپنی گفتگو کے آغاز میں اور پھر مسجد اقصہ سے آسمان پر جانا اور وہاں دیدار الہی اور انوار و تجلیات کا مشاہدہ کرنا یہ احادیث مشہورہ سے ثابت ہے اس طرح کی بے شمار احادیث آپ کے میراج جسمانی پر دلالت کرتی ہیں انشاءاللہ مولا جو میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و کمالات کے متعدد انوانات کو بیان کیے کل پھر ان انوانات میں سے چند پر تفصیلی روشنی جالی جائے گی السلام علیکم و رحمت اللہ و برکات میرے آقا کو دیکھو گے چمک نہ بھول جاؤ گے